بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل اس کی عطاعت اور فرموبداری کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا یہ ہے کہ اس بات پر اعتقاد رکھا جائے کہ سب کچھ دینے ملا صرف ایک واحد اللہ کی ذات ہے پھر اللہ کی نعمتوں پر زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمدوں سے آپ سنا بیان کرنا کلی شکر ہے اور اس کے حکموں کی عطاعت کرنا عملی شکر ہے اور عدم شکر کفران نعمت ہے جو بہت بڑا گناہ ہے حمد کا مطلب یہ بھی ہے کہ زبان سے تعظیم کے طور پر باری طالع کی حمدوں سے سنا کرنا اہل ایمان کی زبانوں پر جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کے ترانے ہوں گے سورہ یونس میں اشادہ باری طالع ہے اور ان کی آخری بغار یعنی جنت میں یہی ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے ہر کام کو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا سے شروع کرنا ان اسلامی شاعر میں سے ہے جن سے مسلمان پہچاننا جاتا ہے حسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قابلِ ذکر کام سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھا کرتے تھے ہر مسلمان کو سنت کی اطباہ کرتے ہوئے بسم اللہ الرواحمن الرواحیم سے ہر کام شروع کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور اگر ہم بسم اللہ سے اپنے ہر کام کی ابتدا کرنے کی عادت ڈال لیں تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں محنت اور دشواری کچھ نہیں اور ذرا دھیان دینے سے انسان کے نام اعمال میں نیکیوں کا مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے بلکہ اس عمل کی برکت سے یہ سارے کام جو بزاہب دنیاوی کام نظر آتے ہیں بزاتے ہونے عبادت بن جاتے ہیں ایک کافر بھی دنیا کے کام انجام دیتا ہے اور ایک مومن بھی لیکن دونوں میں اتنا زبردست فرق ہے کہ کافر گفلت کی حالت میں یہ سب کام کرتا ہے اور مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور اللہ تعالیٰ کی حمدوسنا سے ہر کام کا آغاز کر کے گویا اس بات کا اطراف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تفیق کے بغیر کسی کام کی تک میل ممکن نہیں اور اس اطراف کے نتیجے میں اس کے دنیا کے سارے کام بھی دین کا ایک حصہ اور عبادت بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ اور اللہ کی حمدوسنا کی تفیق عطا فرمائیں آمین سمہ آمین بسم اللہ تعالیٰ تیری رحمت پہ ہمیشہ ناز کرتی ہوں تیرے ہی نام سے ہر کام کا آغاز کرتی ہوں میرے مالک مجھے کافی سہارے تیری نسرت کے میں دنکوں کے سہاروں کو نظر انداز کرتی ہوں خدا یا تیری رحمت پہ ہمیشہ ناز کرتی ہوں میرے بولا تو ہی ہم راز ہے میرے جناہوں کا میں تیری رحمت پہ ہمیشہ ناز کرتی ہوں خدا یا تیری رحمت پہ ہمیشہ ناز کرتی ہوں موسیقی موسیقی